عالم کسی طرح علمی طور پر ازاد نہیں ہوتے ظاہر ہے ایسی طرح ہی ہوگا میں نے آپ کی ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں آپ نے شیخ عبدالقادر کا حوالہ دیا تھا جس میں انہوں نے حنفیوں کو جہنمی فرقہ کہا تھا کیا یہ آج کے حنفی تھے یا اس زمانے کے اس میں میں نے بتایا آپ دیکھ لیں شیخ عبدالقادر جلانے کی نماز کا طریقہ اس میں نے بتایا وہ تو کہتے ہیں اس زمانے کے حنفیوں کا ایک گروہ تھا جو حنفی کہتے ہیں بعض کہتے ہیں یہ بعد میں ان کی کتاب میں کسی نے داخل کر دیا اور آپ کو بتایا یہ شیخ عبدالقادر جلانے کی کتاب پہ آپ پبندی لگ گئی ہے اور یہ تو طالبین پہ حکومت کی طرف سے کیونکہ اس میں شیعہ کے بارے میں بڑی سخت لینگویج یوز ہوئی بھی تھی تو حکومت نے اس کتاب کو ہی بین کر دیا تو اب ذرا حکومت کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بزرگوں کی کتابوں کو تم لوگ بین کر رہے ہو مجھے تو سارے کہتے تھے جب میں کہتا تھا بند کرو ان کی پرنٹنگ اور عبدالقادر جلانی سے بڑا بزرگ کون ہے میں تو پہلے ہی کہتا ہوں یہ اس میں ہی غلط باتیں تھیں بہت غلوف کیا ہوئے انہوں نے جنگ جمل صفیین کے حوالے سے انہوں نے یعنی ایک نائنصافی پر مبنی بعض تبصریں انہوں نے کیے اگر یہ ان کے ہیں تو ٹھیک ہے ہم تو ون ون سیچویشن ہے جناب تو بندی لگے تاویس ساڑی جیت نہ لگے تاویس ساڑی جیت نہیں لگے کہ یہ تاویس دخواں آنگے دیکھو ایس کیلے ہی آجائے پڑھو رفاہ دین نے نمازہ طریقہ لکھا آجائے اچھا وچویں بھی خوشنے کے بندی لگی ہے انہوں نے مینہ در نہیں مارے گا میرے کو دوسرا مینہ آگیا ہے کہ سب تو اڑے بزرگوں کی کتابیں اس قابل نہیں کہ پاکستانی پرنٹ ہوئے چلو تب بزرگی تو فارغ ہوگی نا پھر توڑی نظر اس ہم تو دونوں سیچویشن میں ون ون سیچویشن میں